جی اسلام علیکم آپ کا دوست محمد خیزر ایاد آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ آج بات کرتے ہیں جی ریبیٹ کمپنی کے فرادیے لوگ جو ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چانل شافی ویٹرنری سروسیز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو بات کرتے ہیں جی یہ کمپنی والے ریبیٹ کمپنی والے کیا کرتے ہیں ریبیٹ کمپنی والے لوگوں کو خواب اونچے اونچے دکھاتے ہیں جی کہتے ہیں جی انشاءاللہ دو چار ماہ کے بات آپ اپنی کاری لے سکیں گے آپ اپنے ون ٹو فائی بائک لے سکیں گے آپ جی پراتو لے سکیں گے جی آپ پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی ان کے خوابوں کی تو یہ لوگوں کو صرف اور صرف یعنی کہ کہلیں کہ اللو بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ ایسی کمپنی بھی ہیں جو نہیں بھی کرتی کچھ ایسی کمپنی بھی ہیں جو زیادہ سے زیادہ فراد کرنے میں مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان سے جب بھی رابطہ کریں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فون بند کر دیجئے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں جوائنٹا گوڑا پر بات کریں تو پیر اس کا پانچ سے چھ ہزار کا پیر ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے چار ہزار کا بھی پیر ہے یعنی کہ اتنا مل جاتا ہی جلی اور ان سے چلے جائیں جی یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے دس سال کا پندرہ سال کا پانچ سال کا ایگریمنٹ کرنا ہے ہم ایگریمنٹ پر کھڑگوئی دیتے ہیں جی ان کے بچے ہوں گے آپ نے وہ ہمیں سیل کرنے ہے کچھ کہتے ہیں جی بارہ سو گرام ہے کچھ کہتے ہیں جی ہزار گرام کے آپ ہمیں ہمیں بچے دینے ہیں وہ پاگل کے بچوں ہزار گرام یا بارہ سو گرام والا وہ بچہ کا رہتا ہے آپ کے بھی دیکھے جائیں تو وہ تو جو آپ دیتے ہیں وہ بارہ سو گرام ہزار گرام کے تو آپ دیتے ہیں اگر آپ کو ہم وہی 1200 گرام کر کے لوگ آپ کو دیں تو لوگوں کا اس میں بینیفٹ کیا ہے جائنٹ انگوڑا 3500 کا پیر کہتے ہیں 3500 کا پیر ہے جی فلانا ہے جی ٹمکانا ہے جی 3500 کا پیر کی بات کرتے ہیں 3500 کا پیر ہے اور آپ کہتے ہیں جی ان کے بچے ہم نے 1200 سے 1200 گرام لینے ہیں وہ بھی مارکیٹ کے حساب سے تو مارکیٹ کے حساب سے کیوں نہیں جائنٹ انگوڑا دیتے ہیں خدا کا خوف کریں کچھ لوگوں کے لوٹنے پڑا پڑے ہوئے ہیں جی کوئی خوشحال ہے تو وہ آپ کہتے ہیں وہ نہ خوشحال ہو ہم ہی خوشحال ہو اچھا جی بات ہے جی مارکیٹ کے حساب سے ہم آپ سے بچے لیں گے 1200 گرام جی 1000 گرام جی مختلف ہے جی کمپنیوں کا تو بات یہ ہے کہ 1000 گرام 1200 گرام وہ پہلی بات یہ ہے وہ بچے ہی نہیں رہتے 4000 کا پیر ہے تو آپ کا 3500 کا پیر ہے جی پھر یہ کہتے ہیں جی آر سے دس بچے دیں گے جی آپ کا ایک کلچ میں آپ کے پیسے پورے ہو جائے کہ وہ کیسے پیسے کیسے پورے ہو سکتے ہیں مجھے یہ بتا دیں آپ یہ کلچ میں پیسے کیسے پورے کر سکتے ہیں ان کا خرچہ نہیں آیا ان کا فیر پر خرچہ نہیں آیا ان کا لوسنگ کونسا ہے وہ اپنا ان کو ڈرائی دیتے ہیں اس پر خرچہ نہیں آتا جہاں پر انہوں نے رکھے ہیں بجلی اپنا اس کا خرچہ نہیں آتا جانے دیں خدا کا کوف کریں لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں مختلف جی اب اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں انگلی شنگورا وہ بھی مارکٹ میں دیکھو ہوں تو کوئی اور ریٹ ہے ان کے پاس چلے جائے ہوں تو کوئی اور ریٹ ہے نیوزیلینڈ کا مارکٹ میں دیکھیں تو کوئی اور ریٹ ہے جی ان کے پاس دیکھیں جی ڈے لاغ جی دو لاغ جی ایک لاغ جی فلانا جی پچاسی زار کی مادہ پچپنزار کا یہ نر فلانا تمکانا جانے دیں لوگوں یہ ایسے فراد کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جی اگر پھر یہ ان کے پاس چلے جائیں جی یہ کہتے ہیں جی فلانے ریبیٹ والوں کے پاس چلے جائیں ان کے پاس اپنی وی کو ڈالا ہے جی انہوں نے خرگوشوں سے بنایا ہے لوٹ لوٹ کے بنا لیا ہوگا جیسے آپ لوٹ رہے ہیں اچھا پھر یہ کہتے ہیں ہمارے کسٹمر آتے ہیں جی دیکھیں جی کسٹمر ہم سیر پانچ سال ہو گئے ہیں ہمارے اگریمنٹ پر پہ ہیں پر آج انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اپنی جائدات یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اور بھی کام کرتے ہوں آپ کے خرگوشوں پر نہ بیٹھے ہوں پھر جی یہ کہتے ہیں اگر نرد آپ کا ڈیتھ کر جاتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے نرد کی تو وہ آپ نے ہم سے لینا ہے کمپنی سے لینا ہے ٹھیک ہے کمپنی سے آپ نے لینا ہے نرد نہیں تو باہر آپ کا قابلے قبول نہیں ہے کیونکہ لوٹنا انہوں نے باہر والوں نے تو سستہ دینا ہے ان سے لیں گے تو یہ لوٹیں گے اچھا جی اب یہ فراڈ کیسے کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ تو آپ کو میں نے کلیرلی بات بتا دیئے کیا کرتے ہیں اب جی بات کرتے ہیں جی یہ پھر جب لوگ ان کے جانسے میں نہیں آتے ان کے جال میں نہیں فستے تو یہ مختلف قسم کی کٹاگری بنا دیتے ہیں ایک کٹاگری بھی کٹاگری ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ کونسا وہ اپنا فی میل کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی اتنا وزن ہوگا ہمارا اتنا وزن ہوگا اتنا وزن ہوگا یقین کریں وہ وزن بھی اکثر کمپلیٹ نہیں ہوتا جو ایک دو کا یہ نرد فی میل کا وزن توڑ کے دیتے ہیں آپ کو ان کا ہی ہوتا ہے باقیوں کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب جی آ جاتی ہے جی اگر آپ نے جائنٹ انگورا کی لینی ہے جی فی میل لینی ہے جی پریگرنر لینی ہے جی وہ آپ کو دس ہزار پیا جی اور دینا پڑے گا دیکھو یار دس ہزار اور دینا پڑے گا جی آپ کو انگورا کا جائنٹ انگورا کے بریڈر پیر کا ٹھیک ہے جن کے اندر بچے ہوں ٹھیک ہے یہ ایسے کرتے ہیں جب یہ لوگ ان کے جانسے میں نہیں آتے جی یہ اپنا اور اور نکال دیتی ہے جی اتنے جو ریٹنے کے اتنے جو ریٹنے کے اتنے جو ریٹنے کے آج آج آپ چاہ تو چلیں یہ بھی ہو گیا پھر جو ان سے کھرگوش شہر لیتی ہیں جی ان کو کہتے ہیں ہی ایگریمنٹ کے پانس Fed я یا ہزار پیا اپنے دینا ہے یار وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اتنا جو ریٹی ہے وہا پانس اہزار بھی چھوڑ دیں کیا ہوتا ہے اکثروں کے پاس تو دو سو والا سٹام پیپر ہوتا ہے دو سو والا یہ ایسے بھی کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے ہمیں ویڈیو بنا کے بیجنی ہے ہم دیکھیں گے آپ کے بچے کتنی ہیں اور یار تسی فراد کر دے پہ آئے تو اگلیانوں بھی فراد کر لیں دے تھوڑا انہوں نے بھی پیسے لائے یہ ایسے کرتے ہیں اچھا ہے اور بات کریں تو یہ بہت لمبی چوری باتی ہو رہے گی جتنا بھی آپ ان سے بچ سکیں بہتر ہے کہ آپ لے لیں اپنے ریبٹ لے لیں وہ بھی مارکیٹ سے لے لیں آپ اپنا اونلائن بزنس سیل آؤٹ کریں اونلائن سیل آؤٹ کیوں نہیں ہوتا ہے اونلائن سیل آؤٹ ہو جاتا ہے جانور اچھا اگر ان کو ہم کہیں ہم نے ہمارا جی سیٹ اپ یعنی کہ ہم نے چلے جانا ہے ہم نے باہر چلے جانا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو واپس کریں آپ واپس کر لیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے واپس دے دیں آپ نے مارکیٹ کے حساب سے لیں اونلائن سیسا نمار کردے سا آمنہ اچھا اگر آپ نے 35000 کا پیر لیا جی اگر آپ نے ان کو واپس کرنا ہے جی تو وہ شرط ہے جی سٹام پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم مارکیٹ کے حساب سے لیں جی 4000 کا پیر آپ 35000 کا لے کے آئے ہیں کوئی مجبوری بن گئی آپ نے انہیں 4000 کا سیل آؤٹ کرنا ہے یہ ہے جی فراد ہے باہر آپ اتنے کا سیل آؤٹ نہیں کر سکتے وہ مارکیٹ کے حساب سے لے گا جو بھی لے گا اور کمپنیوں پر چلے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اگر کسی اور کمپنی کا مال ہے ان کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے پٹھے پٹھیاں دے جی آپ کو پریڈر پیر تو دیا نہیں ہے یہ جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جی جو بھی ہے 1200 گرام 1000 گرام پٹھے پٹھیاں دے دیتے ہیں جی ہم سے بھی پٹھے پٹھیاں لے لیتے ہیں ویسے اٹھا گیا آگے دے دیتے ہیں مال ویسے ان کا دبائی امریکہ یہاں پر لگا ہوا ہے پاکستان میں یہ ایسے فراد کرتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں جی ایک کٹاگری جی بی کٹاگری جی اگر آپ کو فری ہم خرگوش دے رہے ہیں جی آپ نے صرف ہمیں کونسا وہ اپنا کارگو کا خرچہ دینا جی آپ سے اگریمنٹ کریں ہم آپ سے پاہ لیں گے کنے پاہ لائے ہیں دے ہونا دے روز ہی بات دے ہونا دے اتنا کر دے آئے فراڈ ٹھیکا اچھا دی ہم اتنے کے ساتھ سے آپ سے پاہ لیں گے پورے سال ہی لگے ہیں دا بالینے کٹھے کرنے جنرے دا دے کیتا ہوں دا انہا دے پٹھیاں دے خرچہ آئے ہیں دا اس سے علاوہ اس سے اچھا کام تو یہ ہے کہ لوگ بکرے بکریاں اپنے گھروں پر اپنی چھتوں پر پاہ لیں وہ ان سے زیادہ فائدہ ان سے ہو جائے گا اید پر جب آپ سیل آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا خرچہ آیا ہے تو کیا ہم نے کمایا ہے کیونکہ منگائی اتنی ہوئی جا رہی ہے کہ ہر اید ہی کونسی ہے وہ اپنی اونچ نیچ کری رہی ہے ٹھیک ہے تو ان کے چکروں سے بچیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت خواب دکھاتے ہیں یہ گرمیوں میں بھی رہ سکتے ہیں سردیوں میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی مر جائے تو اچھا ان کی یہ ایک اور بات ہے جب آپ ان سے رہ بھی لینے جاتی ہیں تو کہتی ہیں اگر آپ کے کوئی مال کو نقصان ہو جاتا ہے تو ہم آپ کی ذمہ دار ہیں ہم آپ کے ذمہ دار ہیں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کریں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے یقین کریں کچھ بھی نہیں دیتے مر جائے نا تو حوصلہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے یہ حوصلہ ہی دے سکتے ہیں بس کیونکہ ان کا دماغ ہی کون سا وہ لوٹ مار پر پڑا ہو پھر کہتے ہیں ہم 40 لاکھ رپیہ مہنہ کماتے ہیں جی 45 لاکھ کماتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم 10 لاکھ کماتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم 15 لاکھ کماتے ہیں اور لوٹ لوٹ کے لوگوں کو پڑا ہیاں دیا تھا ڈی کا آتی ہیں ہم اسے لوٹ لوٹ کے لوگوں کو پڑا ہیاں دیا پھر داریاں لکھیاں ہون گیاں سیرتے ٹوپیاں رکھیاں ہون گیاں تے داری دوری رکھی ہو بھی تے خوف انہوں پھر بھی نہیں آندا پھر بھی لوگوں کو لوٹ مارتے لگے ہے تو یہ ایک اور ایسی چیزیں ہیں جی ان کو پتہ ہوتا ہے جی اب ہمارا اگریمنٹ ہو گیا جی ہم بندہ پھس گیا ہے تو اکثر یہ جانور کونسی ہے وہ اپنا بریڈر پیر کونسی ہے نا جی یہ کونسی یہ کٹیگری نکال لیتے ہیں جی اس کے بعد یہ کٹیگری بی کٹیگری اوپر لگا دیتے ہیں اس میں وزن بھی پورا نہیں ہوتا بریڈر پیر کا یہ پٹھے پٹھیاں آپ کو اٹھا کے دے دیتے ہیں آپ کو کسی اور جی آپ جائیں جی ہمارے فرم پر وزٹ کریں آپ کا مال پیچھے پیک ہو رہا ہے پیچھے مال پیک نہیں ہو رہا ہوتا پیچھے آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ ایسے کرتے ہیں نی فرار جب انسان گر لے کے جب لوگ گر لے کے آ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا واپس کرنے چلے اتنی دور سے لے کے ہیں ہیں جی ٹھیک ہے تو کیا ان کو واپس کرنے چلے کوئی نہیں ایک دو ماہ اور ٹھیک پھل جائیں گے پھر یہ ایک اور بات کرتے ہیں جی اکثر مال کونسا وہ بمار دے دیتے ہیں ہیں چھکیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو بمار مال دیتے ہیں پھر جی ان سے فون کرے رابطہ کرے تو یہ رابطہ فون نمبر نہیں اٹھاتے جی کہتے ہیں کہ ہم اپنا جی بیزی تھے آپ ہمیں ورسپ پر میسیل کریں ورسپ پر میسیل کریں تو چار چار پان پانی دن اپلائی نہیں واپس بیگ کرتے باتا نہیں کیا ان کا ایسا کرو بار ہے جو پان پان چھے چھے دن ورسپ پر میسیل کریں اپلائی نہیں دے سکتے اس لیے لوگوں ان سے بچو ٹھیک ہے مال وہ مارت ہے گڑھا کے ڈیتھ ہو جاتی ہے میل نہیں ہے تو پھر کیا ایسا آپ ہے جی میل واپس ان سے دوبارہ ہی لینے چلیں جی میل مرگ چکا ہے اگر نہیں آپ آ سکتے تو آپ کارگو کا خرچہ دیتے ہیں اتنے کا جانبن ہی ہوتا جن کا کارگو خرچہ یہ لگا دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی چارزا رپیہ کارگو کارگو خرچائے گا دوزا رپیہ کارگو خرچائے گا تو مارکٹ کے حساب سے چارزا رپیہ کارگو ہی ہے پھر لوگ بھی فراڈ ان سے کرنا شروع کرتے ہیں وہ بتائیں نا جی کہ جانبن ہمارا کون سے میل مر گیا ہے فیمل بزار سے اٹھا لیا کریں پھر یہ کہتے ہیں جی ہم ہر ماں آپ نے ہمیں جی ویڈیو ایک بنا کر سینڈ کرنی ہے جنہوں نے بچے دی ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم آپ ہمیں چار مرتبہ اسی فراڈ مجھے ہو جھنچا کپ نسے ہیں مجھے ہفر رائے گا تو لوگ بھی کرلیا جی ہمیںлер ہی ویڈیو کیوں یہ ہے , ٹھڈ اکیلا تھی منا Já پھر یہ ہے جی یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اثرینتے ہیں ہسنگ لوگوں کو فراد کرنے کے لئے ہیں اسے مانے ہیں لائل کسی ہوتے ہیں مانے بھی لائل اپنے پیدا کیتے ہیں تو فراد ہوتا ہے تو سی بھی لوگوں کو فراد کرنے ہیں باران سو باران سو گرام دیاں پٹھیاں زار زار گرام دیاں تو سنو چار چار پان پانچ زار دا لوگوں کو مال دے رہے ہیں اپنا باران سو ہزار گرام دیاں پٹھیاں پٹھیاں دے رہے ہیں تو سنو چھوش بھی نہیں کرتے پہ خدا دا خوف کریں گروہ تے تھڈی میر باننیاں لوگوں نے انہا بھی نہ لٹو کچھ ایسی کمپنیاں تھی ان کی میں دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ وہ اپنا کرتے ہی نہیں ہیں فراد وہ بہت ان کا مارجن ہے ٹھیک ہے مارجن رکھنا چاہیے لیکن جتنا یہ پہنتی پہنتی زار چالی چالی سے زار تھی سے زار اتنا بھی نہیں مارجن رکھتے ہیں اکثر فارمرز ہیں ریبیڈ کے وہ اپنا تھوڑا سا مارجن رکھتے ہیں وہ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ بھی بچے سے لیتے ہیں واپس ان کی اگر اگر وہ میں نے ایک نام نہیں لینا چاہتا تو وہ ہے جی کافی میں ان سے متاثر ہوں نو زار دس ہزار کا پیر دے لیتے ہیں جوائنٹنگوڑا کا اگر اگر اگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں تو یا لو تھاڑ دن آلو تھی او چنگ ہے تھوڑا یا مارجن رکھتے ہیں وہ بھی کمار ہے لوگان بھی دے رہے ہیں تو تسی پہنتی پہنتی زار دل ہے جیب چپا لے نہیں ہیں وہ مارجن دیا بچاری ایک مارجوے دو مارجوے پھر فارمر آگے کہ نامہ فارمر آگے پھر تھاڑے پیچھے تریا جی ایک سانو دے دیو خدا دا فوف کریدہ ہون دا با اللہ نے جان دینی ہے ایک دن تسی سارے ہیں نہ اگر نے فراد کریا برو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں جو ایسے کام بھی کرتے ہیں فراد والے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں نہیں بھی جانتا لیکن ان کی میں نے دیکھا ہے کہ جی اس ریٹ لیسٹ دیکھی ہے بہت کافی اچھی ہے ان کی ریٹ لیسٹ وہ پورے میار پر بھی اترتے ہیں اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ایسے فارمنگ کے ساتھ کریں جن کا مارجن تھو رہا ہے آپ سب سے پہلے تو اپنی دیکھ لیں کہ مارکیٹ کا حساب کی ہے اور ان کا حساب کی ہے اگریمنٹ پر تو ایسے پہلے یہ چیز دیکھیں پھر دوسری چیز جو کہیں جی ہر محول میں سیٹل ہو جاتی ہیں گرمیوں میں سردیوں میں بھی تو وہ بھی چیز آپ نوٹ کریں ٹھیک ہے ان سے پوچھیں جی پوچھیں کہ کیا ڈال لائے مرشی پہدیا جو بھی بلہ اللہ خیر صلی اللہ تریا رہے گا تڑا کاما تو خود فیڈ پاندیا وہ طلابہ سکھا لوسان پاندیا کردہ بھی پہدیا تو کوئی نہیں رام رام لا جانور گلے دیا وہ جان دیا تو پہلے سکھا دے پاندیا جی ہوا نا تاگے تو مارچ بھی دیتا دوسری کے رہے ہیں وہاں اپنا فرون چکا جی ہو کہا جی ہوا جی سانو ایک فی میل چاہی دی ایک میل چاہی دا تھانو صرف ادنے فون آنے چاہی دے یا جی سانو انہیں چاہی دے سانو انہیں چاہی دے تو لوگو سب چیز ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں سے جن جن باتوں کا میں نے آپ کو بتایا ذکر کیا اس ویڈیو میں آپ وہ وہ چیزیں بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو سارے فارزمرز ایک جیسے نہیں ہوتے کافی بہتر بھی ہیں اچھے بھی ہیں کچھ تو فراد کرنے دنیا پہ آئے ہیں فراد کریں گے اور چلے جائیں گے لیکن اوپر جا کر ان کو یہ سب حساب دینا پڑے گا پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہم قریب ایک آدمی تھا وہ ہم سے لے گیا ہے ہم نے اسے اپنا بیوی بچے لے کے ہمارے پاس آیا ہے ہم نے کہا جی اسے کہ یہ لو آپ پیسے لے لو ہم سے اور چاہیے ہو تو کوئی بات نہیں تو اسے سانی کر دے بھی ہیں اللہ دی رضا بات سے دے رہے ہیں تو اسے کیوں کہ لوگوں نے دازے ہیں تو اسے دے پھر شوشہ واضی کر دیں تو اسے اپنا اللہ دی رضا بات سے کم نہیں کر دیں پھر کہندے رہے ہیں اسی مسید پائی ہے ایک مسید بنا کے دیتی ہے اپنا سارا نظام اسی چال دے بھی یارplaces اللہ دی رضا بات سے کم نہیں کر دیں تو اسے کیوں لوگوں نے شوف کر دیں ساڑا سیے بھی اللہ واضی کر دیں یار ٹھیک ہے تو اسے اللہ دی رضا بات سے کم نہیں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اسے لوگوں نے شوف کیوں کر دیں پھر ساڑیاں چار بڑیاں ساریہ پانچ بڑیاں چار بے گم پانچ بے گم ہم ماشاء اللہ جی مارکمائی پڑی لوگوں نے لوٹ لوٹ گمائی پائی یا ہورگل کوئی نہیں چل جو انہاں فارمرز دے کولوں دو گھڑیاں انہاں دے بار کھرییاں ہوں دیاں دی یہ دیکھو جی ہم نے یہ بنایاں دی ان سے لوگوں نے لوٹ لوٹ بنایاں سینی تھا انگلوٹا انہوں آئے تھے لوگوں نے لوٹ لوٹ بنایاں آتی آتے اگر آپ فارمرز کے را جاندہ بچارا جاگ پھاس جاندہ پہلائے نہ ہو اس لیے لوگوں ہر چیز دیکھو لوگ فراڈیے بھی دیکھو سرچ کرو تھا انہوں بہت زالہ لوگ ایسے جی ریو دازدین دیا جی نے کی فراڈ کیتا کی نہیں کیتا سرچ کرو اس کمپنی دے بارے جی ریو یہ کمپنی سرچ کرو سرچ کرو کمپنی نوں ٹھیکا تو بات چیز دیکھو کمپنی کے لیے تھا انہوں کونٹیکٹ کار دیا کونٹیکٹ ہارے کمپنی کار لین دیا انہوں چاہیدہ کہ سرچ کرو اپنا مارکیٹ ہونی چاہیدہ جی ریو چیز دیکھو سرچ کرو کہ نہے کے دے نال فراڈ کیتا تسی سرچ سرچیں گے کروں گے نادہ نے پتا چالہ جاگا کہ دے کڑی نال کی کی یہ نے کیتا پھر یہ فون ہی سندے ہندے پھر یہ بلاک لیسٹ تھی کر دیں دیا جو فارمس پوری طرح ڈوبی آن دا جو انہوں چاہیدے سارے با سے انہوں کش کرو یعنی کہ صاحب کو شدیو سارے انہوں نفیل رسال ہو گیا پہلے تو اسی بالکلی گیا تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تو لوگوں جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں سے آپ دیکھیں پھر آپ ایگریمنٹ کریں ان سے تو اب آپ کا دوست اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ